حماس کے نیتا اسماعیل حانیہ کا مارا جانا ابھی تک سب کو چونکائے ہوئے ہیں سب کو ستبد کیے ہوئے ہیں موساد کے خاتے میں ایک بڑی اپلبد ہی اور اسرائیل کے سینہ پرمک سے لے کے پردھان منطری تک سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو چھوڑیں گے نہیں سوال یہ ہے کہ اتنی کڑی سرکشہ کے بیچ بھی اسماعیل حانیہ مارا کیسے گیا جی ہاں وہ اسماعیل حانیہ جو حماس کی راجنیتک شاخہ کا پرمک تو تھا ہی لیکن سات اکٹوبر دوہزار تیس کو اسرائیل پر ہوئے خطرناک حملے کے بعد اس کی ہنسی اس کا تاہس اور اس کا ادھگوش کہ ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے اور اسرائیل کا نام مٹا دیں گے اسرائیل کو ختم کر دیں گے اس حانیہ کو ختم کر دینے کے بعد اب دنیا میں ایک الگ طرح کے راجنیتک سمیقران جنم لے رہے ہیں آج ہم بات کو سمجھو میں کوشش کریں گے کہ تھنڈر بولڈ کرنے والا ریت آف گارڈ کرنے والا موساد آخر اس طرح کے اس بڑے آپریشن کو کامیاب کرنے میں کیسے سفل رہا کیسے اس پورے مشن کو انجام دیا گیا جی ہاں کیوں کیونکہ اسماعیل حانیہ بہت کڑی سرکشہ میں رہتا تھا پورا جو معاملہ چلا ہے حماس کو اور اسرائیل کی لڑائی کا اس کے بعد وہ قطر میں چلا گیا قطر میں وہ چھپتا تھا الگ الگ جگہوں پر رہتا تھا اس بات کو دھیان سے سنیے اسماعیل حانیہ قطر میں شرن لینے کے بعد بھی بہت الگ الگ طریقے سے اپنے آپ کو آپریٹ کرتا تھا حماس کا کام چلتا رہے اس لیے وہ کڑی سرکشہ میں رہنے کے ساتھ ہی اپنی جگہ کو بدلتا رہتا تھا دوسری بڑی بات یہ تھی کہ اسرائیل نے قطر میں رہتے ہوئے اسماعیل حانیہ پر حملہ کرنے کی اس لیے بھی نہیں سوچی ہوگی کیونکہ قطر قطر نے بڑی بھومی کا نبھائی ہے اسماعیل حماس جو سنگرش ہے اس کو کم کرنے میں اس کو ختم کرنے میں وہ اس وقت کسی اور انی دیش سے اس طرح کی دشمنی اس طرح کا پنگا اسرائیل لینا نہیں چاہتا ہے کیونکہ پہلے سے ہی اس کے کئی سارے دشمن بن چکے ہیں قطر میں رہتے اگر وہ اسماعیل حانیہ پر حملہ کر دیتا تو قطر کی دشمنی بھی مول لینے کا خطرہ بنا رہتا اور اسی لیے موساد نے بنائی یوجنا جی ہاں موساد نے اپنے آپریشن نشات کو اس طریقے سے انجام دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی نشات اس لیے کہ ایران کی راجدھانی تہران میں ٹھیک بیچوں بیچ ایک بہت ہی سرکشت جگہ ہے جس کو وہ نشات کہتے ہیں اور اس نشات میں اس طرح کے رہنے کے ستان گیسٹ ہاؤسز اور کمرے بنے ہیں جو کڑی سرکشا کے بیچ وہاں پر وی آئی پی لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے چونکہ ایران سے بہت دوستانہ سمبند ہماس کے ہے اور ہماس کے نیتاؤں کو سرکشن ایران دیتا رہا ہے اور اسی کے لیے اسرائیل اور ایران کے بیچ میں بھی لگاتار تناؤ بنا رہتا ہے تو اسی لیے اسماعیل حانیہ لگاتار ایران کے دورے کرتا رہتا تھا دو فرق رہے اس یاترہ میں اور پہلے کی یاترہ میں اس یاترہ میں جب ایران کی راشپتی کی شپت سمہاروں میں اسماعیل حانیہ گیا تو اس کے پہلے وہ جب بھی گیا تھا اس کی یاترہ گپت رہتی تھی اس کی کوئی کوریج ایران کے میڈیا میں بھی کہیں بھی دنیا کے میڈیا میں نہیں آتی تھی اس کا مطلب یاترہ گپت ہوتی تھی بہت بعد میں پتا چلتا تھا کہ اسماعیل حانیہ نے ایران کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر پرمکھ لوگوں سے ملا ہے اور ہماس کی گتی ویڈیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایران کا سہیوگ وہ پہلے کی طرح لیتا رہا ہے لیکن ایک بڑی گلتی اسماعیل حانیہ نے کر دی وہ گلتی کیا تھا اسماعیل حانیہ جب بھی تہران جاتا تھا تو وہ اسی گیسٹ ہاؤس میں اسی کمرے میں رکھتا تھا جی ہاں یہی وہ گلتی تھی جس نے موساد کو اپنے منصوبے کامیاب کرنے کے لیے اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے موقع دے دیا حالانکہ ایران کی سرکار کا ایران کے جو ریپبلگن گارڈز ہیں جن کی سرکشہ میں وہ پورا جو ایریا ہے وہ جو شیطر ہے وہ رہتا ہے ان کا یہ ماننا ہوگا کہ اس سے سرکشت کوئی جگہ ہے نہیں اور وہاں جس طرح کی سرکشہ لگائی گئی ہے یہ بات کبھی بھی باہر نہیں جائے گی کہ ہانیہ کب آتا ہے اور کہاں رہتا ہے لیکن دو بڑی گلتیاں اسماعیل حانیہ سے ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ جب وہ شپت گرہن سماروں میں گیا تو ورلڈ میڈیا پر ایران کے راشپتی کا شپت گرہن سماروں کا جو coverage تھا وہ دنیا میں پرساریت ہوا تو اس بات کے پشٹی موساد کے جاسوسوں کو ہو گئی کہ یہ اسماعیل حانیہ وہیں پر موجود ہے پکتہ پرمان اس کے مل گئے اور اس کے ساتھ ہی وہاں لگ بھگ پچاس سے زیادہ راشتروں کے بڑے بڑے نیتہ آئے ہوئے تھے شپت گرہن سماروں میں لیکن آپ موساد کا یہ جو operation تھا اس کا آپ دیکھئے کہ کتنا زیادہ سٹیک جس کو precise کہتے ہیں وہ یہ operation تھا کہ جس نشات ایریا کے جس کمرے میں جس گیسٹ ہاؤس میں اسماعیل حانیہ رکا تھا ٹھیک اسی کمرے میں ویس فورٹ ہوا اس کمرے میں کیول وہ اور اس کا جو باڈی گارڈ ہے برسوں سے جو اس کے ساتھ رہتا تھا کیول دو ہی لوگ وہ مارے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کسی انیے کو نقصان نہیں ہوا ہے سب سے پہلے تو جب اس حملے کی خبر سامنے آئی تیس جولائی کو تو یہ لگا کہ کوئی ڈرون کا حملہ یا کوئی مسائل کا حملہ ہوا ہے ڈرون کے حملے کی سمبھاونا اس لیے زیادہ مانی گئی کیونکہ اگر مسائل سے حملہ ہوا ہے تو ایران کے رڈار جو کافی مجبوط ہیں اس پرنالی نے ان کو اس مسائل کو پکڑا کیوں نہیں یا مسائل پرتریدی جو ان کی پوری پرنالی ہے اس نے ان مسائلوں کو مار کیوں نہیں نہیں گرائیا ہائی الڈ کے ایریا سے پہلے مسائل مار دی جاتی کیونکہ یہ کوئی ایران کی بارڈر پر سیما پر بنا ہوا گیسٹ آوس نہیں تھا تہران کے ٹھیک بیتر بہت سرکشی جگہ کا گیسٹ آوس تھا تو کسی بھی مسائل کے لیے سترہ اٹھرہ سو کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے یوں آ جانا اور صرف اس کمرے کو نشانہ بنا لینا یہ کسی کو بات پچ نہیں رہی تھی پھر امریکی اکبار نیو آک ٹائمز نے اپنی ویب سائٹ اور اپنے اغبار کے حوالے سے ایک بڑا خلاصہ کیا اور اس خلاصے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح کی یوجنا اس پورے حملے کے پیچھے تھی دو مہینے پہلے ہی وہ بم وہ ویس فوٹک اس کمرے میں رکھ دیا گیا تھا جس کمرے میں اسماعیل ہانیا رکا کرتا تھا اکثر گلتی ہانیا کی یہ تھی کہ وہ اسی کمرے میں رکھتا تھا تو سب سے پہلے جاسوسی کے ذریعے یہ پتہ لگا لیا گیا کہ یہ کہاں رکھتا اس کا مطلب گھر کا بھیدی کوئی تھا اگر گھر میں کوئی بھیدی نہیں ہوتا تو یہ ساری پورا جو آپریشن اس کو انجام نہیں دیا جاتا اور اب ایران کی ساری بڑی ایجنسیاں یہی سر پکڑ کر کے بیٹھی ہیں کہ وہ گھر کا بھیدی کون ہے جس نے اس پورے معاملے میں اور یہ ایک سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اسرائیل کے موساد کے یا انی امریکی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کے سیکرٹ ایجنٹس ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس طریقے سے اس پورے آپریشن میں مدد کی ان کی مدد کے بینا اس ویسفورٹک کو اس کمرے میں پہنچایا جانا سمبھو نہیں تھا ویسفورٹ اندر سے ہوا ہے کیونکہ ملبا باہر گرا ہے باہر سے اگر مسائل داگی جاتی تو اندر بھی عمارت کے نقصان ہوتا ویسفورٹک اندر دو مہینے پہلے پہنچا دیا گیا اور انتظار کیا گیا اسماعیل ہانیہ کے آنے کا اور اسماعیل ہانیہ تہران میں گھوم رہا تھا الگ الگ کارکرموں میں دکھائی دے رہا تھا لیکن وہ کب کس وقت اس کمرے میں ہے اور اس دن اس نے کمرہ تو نہیں بدل لیا اس کی بھی جانکاری اس پورے معاملے کو انجام دینے والے لوگوں پر تھی ایک بڑا سوال ابھی بھی جس کا جواب نہیں ملا ہے کسی کو بھی وہ یہ کہ یہ جو بٹن دبایا گیا اس بم کا وہ کہاں سے دبایا گیا کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے شاید ایسا پر اب جو نئی تقنیق ہے اس کے پہلے بھی موساد نے بہت دور سے ریموٹ کنٹرول گن سے اپنے آپریشنز کو انجام دیا ہے تو شاید یہ جو پورا حملہ تھا وہ بٹن تھا وہ دور سے دبایا گیا یا وہیں کسی نے تہران کے بھیتر یا ایران کے بھیتر سے مدد کی اس بٹن کو دبانے میں لیکن کلن لاکر جو بھی تھا ان کا جو مشن تھا وہ کامیاب ہوا صبح تڑکے چار بجے جب گہری نیند میں اسماعیل ہانیا رہا ہوگا اور ان کا باڈی گارڈ رہا ہوگا وہ ویس فوٹ ہو گیا اور خود ایران نے پھر اس بات کی پشٹی کر دی کہ ہاں ایسا حملہ ہوا ہے اور اسماعیل ہانیا مارا گیا تو ویس فوٹک کو پہلے دو مہنے پہلے سے وہاں پہنچا دینا اور یہ پتا لگانا کہ وہ اس وقت ٹھیک مہیں پر اس کمرے میں موجود ہے اور تڑکے چار بجے ایسے سمیے جب سب گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں تب اس معاملے کو انجام دینا یہ ایک ایسی رن نیتی تھی جو ہمیں پھر سے اس تھنڈر بولڈ کی ایرپورٹ پہ ہوئے اس پوری کاروائی کی یاریت آف گوڑ کی یاد دلاتے ہیں جہاں پر اسی طریقے سے اپنے لقش کو بھیدنے میں موساد کامیاب رہی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو چھوڑیں گے نہیں ہماری لڑائی جاری ہے جس طرح کا حملہ ہم پر ہوا تھا وہ کرور اور قائرانہ تھا اور جو پرطارنہ اسرائیل کے بھیتر سیمہ میں گھس کر جھیلی وہ سب نے درشت دیکھے ہیں ٹیلی ویجن چلنوں پر لیکن یدھ اس کے بعد بہت لمبا کھچ گیا بربادی بہت ہوئی ہے دونوں طرف ہوئی ہے اس یدھ لک کو لے کر پوری دنیا کی ماتھے پر چنتہ کی لکی رہے ہیں لیکن اب جو گھٹنا ہوئی ہے اسماعیل ہانیا کو مارے جانے کی اس کے بعد تو یہ تناو یہ چنتہ اور بڑ گئی ہے جہاں ایران نے بلکل کمر کس لی ہے اور گھوشنا کر دی ہے کہ وہ اسرائیل کو اس کے لئے بخشے گا نہیں وہیں قطر میں بھی جب اسماعیل ہانیا کا شو پہنچا ہے تو لگاتار بھیڑ بڑی ہے ویروت بڑا ہے اور اس کو لے کر غم اور گصے کا عبال صاف دکھائی دے رہا ہے لگتا ہے کہ یہ لڑائی اتنی جلدی تھمنے والی نہیں ہے وہیں امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی بدلہ لینے کی بھاونہ سے یا اسماعیل ہانیا کی موت کے پرتیشود میں اسرائیل پر حملہ کرنے کی گستاکھی نہ کرے ایسے میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ اسے نہ کیول ہتھیار دے گا بلکہ ایسے کسی بھی حملے کے لیے کوئی سامنے والا دیش اگر آتا ہے تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے دنیا بہت الگ طریقے سے دو بھاگوں میں بٹی ہوئی ہے روس اور یوکرین کا یدھ جاری ہے اسرائیل اور حماس کا سنگش بھی جاری ہے اور اسماعیل ہانیا کے مارے جانے سے اس پورے معاملے میں اُبال ہی آیا ہے لیکن اسماعیل ہانیا کی موت اور موساد کی ایک اور کاروائی کس طرح سے حیرت انگیز طریقے سے اس کو انجام دیا گیا بلکل فلمی سکرپٹ کی طرح اور اس میں کوئی اشری کی بات نہیں کہ موساد کے پہلے کے آپریشنز کو لے کر جس طرح سے فلمیں بنی ہیں اس پورے حملے کو لے کر بھی جلد ہی کوئی فلم ہمیں دکھائی دے لیکن فلم سے بڑا کام اس سکرپٹ کو رچنے کا اور اس کو صحیح اور سٹیک طریقے سے انجام دینے کا کام موساد نے کر دیا ہے اس میں صحیح غلط کی بحث بہت زیادہ ہے جب بھی اس طرح کے ویڈیو ہم بناتے ہیں مروجالا.com پر بات کو سمجھو میں ہم اس کو دیتے ہیں بہت ساری ٹپپنیاں آتی ہیں اور اس میں کئی لوگ حماس کے سمرتک ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسرائیل جو کر رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا دکھائی سب دے رہا ہے ہم صرف موساد کے آپریشن کی بات کر رہے ہیں گازہ پٹے پر ہوئے حملے اور اس میں بچوں کا مارا جانا اس کی سب ہی نے نندہ کی ہے ہم بھی نندہ کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یدھ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے یدھ دراصل اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے جنگ کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتی جنگ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لئے دنیا کو کمر کسنی چاہیے بہرحال آپ کی ٹپپنیاں ہم کو پریریت کرتی ہے کہ لگاتار اس طرح کے ویڈیو لے کر ہم آپ کے سامنے آئیں آپ کا پکش کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی ٹپپنی ضرور لکھئے آپ کی ٹپپنیوں کا آپ کے کومنٹس کا آپ کے فیڈ بیک کا ہم سواگت کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان ٹپپنیوں میں سے جن کو بھی چن کر ہم یہاں پڑھ سکیں بتا سکیں ان کے ساتھ ایک بار اور ایک اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے فیلحال جو آپریشن جس کو انجام دیا موساد نے اور اسماعیل ہنیا کو جو کی حماس کی راج نیتی شاکھا کا پرمک تھا اس کے بارے میں جانکاری دینے کی آپ کو کوشش کی اپنی ٹپپنیاں ضرور کیجئے دھنیواد